اسلام علیکم اون لائن مستری میں خوش آمدید میں ہوں یاسرہ رفات اور آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے جی فرش کی سلوپ فرش کی سلوپ دینی چاہیے یا لیول رکھنا چاہیے یا کتنی دینی چاہیے کیا زیادہ سلوپ دینے سے آدمی فرش سے گرتا ہے فرش کی سلوپ یہ آئیڈیا یا یہ ویڈیو بنانے کی وجہ کیا بنی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو ہمارے جو ویڈیو کا موضوع ہے نا یہ کلیر ہو جائے گا دو سال پہلے میں نے گھر میں ماربل لگایا جو مالک تھے ان کے ایک عزیز دبائی میں سینئر میسن ہے اور آفسیز وغیرہ بناتے ہیں انہوں نے میں مشورہ دیا کہ آپ فرش کو لیول لگائیں اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی ہر چیز لیول میں آئی گی اور بعض دفعہ جو فرنیچر کے نیچے ہم اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو فرنیچر کے نیچے ہم کوئی چپر وغیرہ دیتے ہیں فرنیچر کو لیول کرنے کے لیے تو وہ ایسا نہیں ہوگا میں نے اور مالک نے ان کی بات مان لی اور فرش کو لیول لگا دیا مالک نے کل مجھ سے رابطہ کیا اور کہنے لگے کہ جو فرش ہم نے لگایا اس کی سلوپ کا کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ بنی آپ کیوں ایسا پوچھ رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ رات کو ہمارے ایک فیملی ممبر کی طبیعت خراب ہو گی اور انہوں نے الٹی کر دی وامٹ فرش پہ تو الٹی تو ہم نے صاف کر دی لیکن بھو نہیں جا رہی تھی تو ہم نے سرف کے ساتھ فرش کو دھو دیا اچھے دریقے سے فرش کو تو ہم نے دھو دیا لیکن پانی کیونکہ لیول تھا فرش اور پانی کہیں نہیں نکلا اور بڑی مشکل سے ہم نے پانی صاف کیا جہاں تک آفیسز کی بات ہے تو انہوں نے ٹھیک ہی مشورہ دیا ہوگا کہ آفیسز میں فیملیز تو ہوتی نہیں اور وہاں پہ پچارہ وغیرہ لگا کے صفائی کی جاتی ہے لیکن جہاں پہ فیملیز ہیں میں آپ کو نصیت کرتا ہوں کیونکہ پھر کل مجھے بھی اور مالک کو بھی بڑا افسوس ہوا کہ ہم نے ان کی بات مان لی اور سلوپ نہیں دی فرش میں تو جہاں کیونکہ ہمارے یہاں فیملیز ہیں بچے گن ڈال دیتے ہیں تو ہمیں دھونا پڑ جاتا ہے اب جیسے یہ واقعہ ہو گیا الٹی والا تو بھو نہیں جاری تو دھونا لازمی تھا تو دھونا پڑ جاتا ہے تو جہاں فیملیز کے لیے جہاں فیملیز ہومز ہیں تو میں آپ کو یہ نصیت کرتا ہوں کہ آپ نے ہر صورت میں سلوپ دینی ہے فرش میں فرش میں ہر صورت میں سلوپ دینی ہے تجربے سے بندہ سیکھتا ہے ہمارے ساتھ تجربہ ہو گیا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کسی اور کو ایسے پرشانی کا سامنا کرنا پڑے آپ ہر صورت میں فرش میں سلوپ دیں دس بھائی دس کے فرش میں کم از کم پونی ہی سلوپ دیں اور اس سے زیادہ فرش ہے تو آپ ایک ہی سلوپ دیں اور اس سے زیادہ فرش ہے تو آپ بے فکر ہو کے سلوپ دیں کوئی ایسا کنسپٹیو نہیں ہے کہ آپ کا فرش کی سلوپ زیادہ ہوگی تو وہ ایسے نظر آئے گا ایسا نہیں ہوتا نہیں آپ تین ایچ بھی سلوپ کہیں دیں گے نا ابھی میں نے فرش کی جو ویڈیو بھی ماربل لگاتے ہوئے اپلوڈ کی تھی اس کے سہل میں میں نے دھائیں سلوپ دی ہے اور بلکل سلوپ سے بلکل نہیں پتا چلتا کہ وہاں پہ سلوپ دی ہوئی ہے اور نہیں کوئی گرہ ہے وہاں سے اور نہیں اس طرح سلوپ سے کوئی گرتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے یہ میری نصیت ہے اگر میں آپ کو آرڈر کر سکتا میں آپ کو بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں اگر میرا آرڈر آپ پہ چلتا تو میں آپ کو آرڈر کرتا کہ لازمی کیونکہ وہ پریشانی ہم نے دیکھ لی ہے تو میں آپ کو آرڈر کرتا کہ آپ نے فرش میں ہر صورت میں سلوپ دینی ہے کسی کی بات نہیں ماننی آپ نے سلوپ کم از کم سلوپ دینی ہے اگر زیادہ نہیں دے سکتے تو کم از کم سلوپ دینی ہے اور آپ نے پریشانی سے بچنا ہے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گے تب تک اون لائن مستری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ